جیسے کہ پیچھے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا میں نے کہے اپنی ویب سیٹ کو آپ کے ایسے سیٹ اپ کرے ایسی او کے والے سے اس میں ایک چیز بتانا میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب آتے ہیں ورڈپریس کی سیٹنگ میں تو اس سیٹنگ میں جنرل پر آپ جائیں اور سوری جنرل میں نہیں ریڈنگ میں جاتے ہیں بلکہ رائٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پر جی رائٹنگ میں ورڈپریس کی ڈیش بورڈ میں سیٹنگ اور اس کے بعد رائٹنگ اور یہاں پر جو آپ کے پاس ہے اپ ڈیٹ سرویسز کا ایک آفشن آئے گا اس میں لکا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے ایک جو ہے یہ ڈیریکٹریز ہوتی ہے بسکلی ورڈپریس نے خود ہی ان کو انکلوڈ کیا ہے تو ورڈپریس کہتا ہے کہ جب آپ نیو کوئی پوس کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں تو ہم ان سرویسز کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو وہ آگے آپ کے اس کو شیئر کرتا ہے یا آپ ان تمام ڈیریکٹریز کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے یہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے اپ ڈیٹ سرویس پہ اس کو میں ایک نیو ٹیپ میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر انہوں نے ایک سرویس دی ہوئی ہے اب آگے آپ جا کے اس اپ ڈیٹ سرویس میں یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں پر یہ بہت ساری سرویسز ہیں یہ پنگ سرویسز کو ان کو کہتے ہیں جن کے پاس آپ کی سائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نیا پوسٹ آپ کا چلا جاتا ہے ان سب کو کاپی کریں اور یہاں پر لاکے یہاں پر اس کو ہٹائیں اور ادھر پیسٹ کر دیں ان سب کو اور اس کے بعد سیو چینجز پر کلک کریں تو اب جب آپ نے یہ کیا تو اب کیا ہوگا جب آپ کوئی نیو پوسٹ کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ ان سب کے پاس جو آپ کی پوسٹ چلے جائے گی اور یہ جو ہے آگے اپنے ڈیریکٹریز میں اس کو ایٹ کریں گے اور آپ کو اس سے ٹریپک بھی ملے گا اور آپ کی آپ کا جو نیا پوسٹ ہے وہ پھر ایسیو کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک ٹیو ہوگا اچھا اب یہ سب کرنے کے بعد اب اس ویڈیو میں جو اصل میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے سرچ انجنز کو یہ انفارم کریں کہ آپ کی ویب سائٹ پبلش ہو گئی ہے اور اب جو ہے آپ کی ویب سائٹ پر پوسٹ بھی آئیں گے آپ کی ویب سائٹ پر نیا کانٹینٹ بھی آئے گا اور آپ کی ویب سائٹ بیسیکلی اب انٹرنیٹ کا حصہ ہے تو اب ایسیو کا کام یہاں سے پریکٹیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سائٹ آپ نے سیٹ اپ کی لیکن سائٹ سیٹ اپ کرنے سے پہلے آپ اس کا فیس بک پر ایک پیج بنائیں اس سوالے سے فیج آپ پلکہ سمپل ہی بنا سکتے ہیں گوگل میں لکھے فیس بک فیج تو وہ پیج آ جائے گا وہاں سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پیج پر فیس بک میں جائے اور یہاں پر رائٹ سائٹ پر ٹاپ اپ دیکھ سکتے ہیں کریٹ پیج اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ پیج جو ہے سمپلی کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی کریٹ ہوتا ہے تو یہ پیج آپ نے کریٹ کرنا ہے اپنے اس ویب سائٹ کے حوالے سے جو آپ ویب سائٹ جسی بھی ٹاپ ایک پر بنا رہے ہیں اسی حوالے سے بنایا ہے سپیشل پیسٹیورز کے نام سے میں نے بنایا ہے اس ویب سائٹ کے لئے جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شو کی تھی اور اس میں میں نے یہ پکچر ڈال دی ہے پروپائل پکچر بھی اچھی سی ڈال دے کوئی بیک گراؤنڈ یہ جو کور ہے بھی اچھا سا ایڈ کریں تو یہ ہوگا نا کہ اور کچھ آگے پیچھ اس کو شیئر کریں تو کچھ نہ کچھ لایکس پر آ جائیں گے کچھ ممبرز آ جائیں گے تو یہ سمپلی اس لئے ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانٹینڈ کو شیئر کریں کئی نہ کئی پہ آپ اپنی پروپائل پر بھی شیئر کر سکتے ہیں فیس بک گروپس پر بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیج پر بھی شیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ بعد میں بناتے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ ویب سائٹ بنانے سے پہلی آپ پیج بنانے لو تو زیادہ بہتر رہے گا یہاں پر آپ اپنا اپنی ویب سائٹ کو شیئر کریں گے جب آپ اس کو پبلش کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا اور آپ نے بھی اگر سائٹ پبلش نہیں کی تو لوگوں کو بتاتے رہے کہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ آنے والی ہے یا پبلش ہونے والی ہے تو اس سے تھوڑا سا اضافی ہوگا اور جیسے آپ یہاں پر پوست کریں گے تو آٹومیٹکلی گوگل جو ہے اچھکل وہ تمام سوشل نیٹورس میں جو بھی پوست ہوتے ہیں ان کو انڈیکس کرتا ہے تو انڈیکس جب کرتا ہے اس کو تو لازمی بات ہے گوگل کو پتہ چل جائے گا آپ کی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں بھی تو پوست کے ساتھ آپ کا جب یو آرل آگے پیچھے پوست ہو جائے گا بہت سارے جگہوں پر تو گوگل آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی سائٹ کو انڈیکس کر لے گا اور آگے سے پھر اس کو رینکنگ میں جو ہے اوپر لاتا رہے گا اگر اس کی کانٹینٹ اچھے ہوئے اور ایسی او کے سارے چیزیں ٹھیک ہوئی ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے پیج بنانا ہے دوسرا آپ گوگل پلس پروپائل ایک کریئٹ کر لے لازمی طور پر اگر اپنے پیج کے لئے کریئٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر پیج کریئٹ کرتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے لئے اس کا بھی سمپل طریقہ ہے گوگل میرے کے کریئٹ گوگل پلس پیج تو آپ کو وہ لنک مل جائے گا ویرئی ایزی چیز ہے لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے تو اپنا آکاؤنٹ تو آپ کا لازمی ہونا چاہیے اکاؤنٹ جو ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی جی میل کے ایڈیو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گوگل پلس کا اکاؤنٹ اٹومیٹکلی اٹھائچ ہوتا ہے تو اس میں یہاں پر جب آپ آئیں گے اپنے پروپائل پہ تو اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں جب آپ اب آباؤٹ پہ جاتے ہیں تو اب آباؤٹ میں یہاں میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور سب سے نیچی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہ جو ایک سیکشن ہے نا لنکس کے حوالے سے اس میں آپ جتنے سارے لنکس ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کر کے ایڈٹ کریں اور اس میں میں نے بہت ساری یہ بھی لنک میں نے ایڈ کیا ہوا ہے سپیشل فیسٹیولز اور میں نے اور بھی اس میں جو بھی نئی سائٹ میں بناتا ہوں تو یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں تک کہ اس کے ایسیو جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو ایڈ کسٹم لنک پی یہاں کلک کرے یا یہاں یا یہاں کئی پر بھی کلک کریں اور یہاں پر جو ایک وہ کی ورڈ ڈالیں مثال کی طور پر یہ نیو سائٹ ہے تو میں اس کو ایپے نیو ییئر والپے پر کر دیتا ہوں یا اس سائٹ کا نام دیتا ہوں مثال کی طور پر سپیشل فیسٹیولز اور اس کا یو آریل میں یہاں پر دیتا ہوں اور اس کو میں نے لنک دیا ہوا ہے اور لنک یہاں پر دیکھیں جیسے کہ میں یہ once again آپ کے سامنے دے دیتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کو save پر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ ایڈ ہو گیا اب اس پر کلک کریں گے تو ڈارک اس ویب سائٹ پر چلے جائیں گے تو گوگل پلس میں آپ کی سائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو گئی ہے اب یہاں سے کوئی وزیٹر کلک کرے گا یا گوگل کو آٹومیٹکلی پاتا چل جائے گا کہ جناب یہ سائٹ آگئی ہے اور یہ پیل رہی ہے انٹرنیٹ کی اوپر پھر جب آپ نے share تو آپ نے اس ادھر بھی کرنا ہے اچھا یہ جب آپ page create کرتے ہیں facebook پہ تو اس میں جب about پہ آپ جاتے ہیں اور اس page کو edit کرتے ہیں اس کی setting تو اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کا جو ہے وہ link ڈال سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر میں نے ڈالا ہوا ہے آپ بھی اس میں add کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ نے add کیا پھر جب آپ پوست کرتے ہیں پہلا پوست کرتے ہیں تو اس کو یہاں پر بھی share کریں یہاں اس page میں بھی آپ نے profile سے بھی share کریں اس کے بعد link ڈال بڑا important ہے یہ بھی ایک social network کے کپی مشہور ہے اس کی بھی post جو ہے وہ google وہ کرتا ہے I mean crowd کرتا ہے اور index کرتا ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنا profile بنائیں اس میں بھی آپ اپنی site کو اپنی profile کے bio میں add کر سکتے ہیں ایک site سے زیادہ بھی add کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ share بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور last میں یہ جو آپ کا ہے twitter اس پر آپ کا account ہونا چاہیے یہاں پر آپ post کریں گے تو directly google اس کو index کرتا ہے تو بہت سارے جگہوں پر جب آپ کے links چلے جائیں گے social media پر تو automatically google کو پتا چل جائے گی کوئی نئی site جو ہے وہ internet پر اپنی جگہ بنا رہی ہے تو یہ initially آپ جب website publish کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا alternatively اس کے بعد جو سب سے important چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اب ہے وہ یہ ہے کہ scope.com ایک website ہے اس پر آپ جائیں اور اس کی site جو ہے وہ google بہت تیزی سے index کرتا ہے اور crawl کرتا ہے اس کو یہاں پر اپنا account بنائیں میں تو یہاں پر login ہو جاتا ہوں کہ میرا account بنا ہوا ہے بلکہ میرا ایک نہیں دو account سے اس پر میں facebook پر جو ہے login ہو جاتا ہوں facebook سے یہ میں login ہو گیا account اس میں بالکل 123 بہت easy بنتا ہے اور اس میں آپ اپنی post کو جو ہے نا جب آپ click کریں گے اپنے profile پہ یہاں تو آپ create a topic پہ click کریں اور جو بھی آپ کی website کا topic کو اس topic پہ آپ ایک new scope بنائیں اور اس میں پھر آپ کوئی بھی link post کر سکتے ہیں ڈائریک بھی یہاں پر آپ link post کر سکتے ہیں یہاں پر ڈائریک آپ کوئی بھی url ڈالیں مثال کی طور پر میں یہ url ڈالتا ہوں یہ والا یہ جاتا ہوں اور اس کے home page پہ url کیا اور اس کو یہ arrow کو click کیا اور یہ اس میں آ جائے گا یہ آ گیا ہاں لیکن یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کس scope میں اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں بہت سارے اور scopes ہیں کوئی relevant scopes ہونا تو اس میں آپ اس کو ڈال دیجئے سار کے میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور click suggest پہ click کرتا ہوں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے home page پہ لیکن یہ ہو گیا یہ suggest جو ہو گیا یہ اصل میں ایک اور scope کسی اور نے بنا ہے اس کے scope میں میرا جو ہے post چلا گیا اب وہ اگر approve کرتا ہے تو اس side پہ آ جائے گا نہیں کرتا تو نہیں آئے گا لیکن آپ کو میں کیا چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر click کریں اور یہاں سے create a topic کریں میں نے دو topics create کی ہے web development اور یہ special festivals کے لئے اور اس ہی میں اپنے links کو آپ post کرتے رہے ہیں تو اب میں نے یہ special festivals کا ایک نیا topic بنایا ہوا ہے اس پہ اور اس میں میں نے یہی جو site ہے نا اس کی میں تمام post اس پہ add کرتا ہوں اس کو لوگ view بھی کرتے ہیں ویجڈ بھی کرتے ہیں اور اہم چیز ہے کہ google میں یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے آپ اس میں جب اپنے نیا topic create کیا وہ آپ یہاں سے create کر سکتے ہیں نا یہ create a topic اس میں آپ جب بھی کوئی نئی site کا بھی link اس میں دے سکتے ہیں آپ کوئی نئی جو ہے post کریں گے وہ بھی یہاں پر دے سکتا ہے تو یہ بڑا جو ہے مطبع کہ helpful ہے اب اس کے بعد جو ہے پر end میں یہ دو چیزیں آپ کر لیں submit url submit site url to google لکھیں google میں ہی اور یہ google کا page آ جائے گا submit url to google یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا url دے دیں اور یہاں سے ایک اپچائٹ ٹائپ کر کے submit request کر دیں اور site آپ کی google میں ایڈ ہو جائے گی اور submit site url to bing ایک بھی ایک مائکروسورپ کا سرچ انجن جو ہے اس پر جائے یہاں پر آپ اپنا url کر لیں یہ url یہاں ٹائپ کریں اور یہ ڈیو کیپچائٹ کریں اور submit کریں تو آپ کی site google اور bing دونوں میں ایڈ ہو جائے گی تو ان کو اب آگے پیچی سے بھی اگر پتہ نہیں چلا تو ڈاریک تو پتہ چلی جائے گا نا کہ یہ ویب سائٹ جو ہے انٹرنیٹ پہ آگئی ہے اور وہ اس کو index کر لیں گے تو bing میں آپ نے submit کیا تو اس کا مطلب ہے یاہو میں بھی چلا جائے گا کیونکہ یاہو اور bing جو ہے joint ایک ہو گئے ہیں تو جو بھی یاہو کو data چاہیے ہوتا ہے seo کے حوالے سے indexing وغیرہ کا تو وہ bing کے database سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد that's okay اب آگے آپ اپنے آپ نے یہ initially جب مطلب پہلے دن سمجھ دوکے پہلے دن آپ نے site کو publish کیا site ready ہو گئی تو یہ جو چیزیں جو steps میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے پہلے دن ہی کرنے ہیں تاکہ ان کو آراما رکھیں کیونکہ سر چینجن طورا سا یہ seo کا process جو ہے طورا سا سلو ہے نا تو یہ کہ جب آپ کی site بالکل ملکل دس پندرہ دن بعد بیج دن بعد صحیح position میں ہوگی صحیح زیادہ post ہوں گے content زیادہ ہوگا تو تب تک وہ بھی ready ہوں گے آپ کی site کو انہوں نے copy سارا index کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ یہ site ہے تو پھر آپ کی جو نئے post ہوں گے وہ توڑا تیزی سے index ہوتے جائیں گے اور توڑا سا rank بھی حاصل کریں گے آرام آرام سے تو یہ سارے چیزیں آپ جب آپ پہلے دن ہو دوسرا دن ہو تیسرا دن ہو یہ سارے چیز steps آپ کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس میں content add کر سکتے ہیں content add کرتے رہیں ابھی جیسے کہ content آپ add کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ابھی جیسے کہ next ویڈیو میں ہم آئیں گے اور یہ نئے post کریں گے تو اس نئے post کو بھی آپ سیکھیں گے کہ نئے post میں ہم نے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اب باقائدہ طور پہ ہم اس نئے post میں جو ہے ایک keyword کو target کریں گے بالکل ایک specific بڑا global keyword ہوگا اس کو target کریں گے اس پہ ایک article لکھیں گے next ویڈیو میں اور اس کو پھر optimize کریں گے on page اس کی optimization کریں گے یہاں سے اس کے بعد اس کے off page بھی optimization بھی کریں گے نہیں اس کو اسی course کی دوران ہم promote کریں گے تو دو keywords پہ ہم کام کریں گے توٹل اس course میں ایک جو ہے web development کے حوالے سے جو میری website ہے online tutoring.com اس میں کوئی ایک post کریں گے اور اس کی اوپر keyword کی search بھی کریں گے سب کچھ کریں گے اور ایک یہ والی website ہے جو basically event blog ہے کسی بھی event blog پہ آپ بلاغنگ کر سکتے ہیں یا website بنا سکتے ہیں کسی بھی خاص festival کی اوپر تو اس کی لئے بھی آپ کو SEO کرنا ضروری ہوتی ہے اور result آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دو keywords ایک اس میں ایٹ کریں گے development والی website میٹ کریں گے اور اسی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی topic پہ کسی بھی keyword کو target کر سکتے ہیں اور اس کی اسی طرح SEO کر سکتے ہیں تو end of the day جو ہے ہمارے پاس ایک اچھا result آئے گا اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ website publish کرنے کے بعد آپ ان سب جگہوں پہ اس کو کم از کم ایک بار post کریں تاکہ آگے جب آپ posting کریں تو پھر آپ کے لئے آسانی ہو شیئرنگ میں اور گوگل کو انڈیس کرنے میں بھی تو ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل میں تینک یو موسیقی